بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے آج ہر چیز سامنے آگے گیارہ تاریخ کو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ خان صاحب کو بیٹر فیسیلٹیز دی جائیں پندرہ تاریخ کو اڈیشنل سیشن جیج شفقت اللہ صاحب جیل کا وزٹ کرتے ہیں جو کہ قانون کے مطابق جج سہبان جو ہیں وہ وہاں پر وزٹ کرتے ہیں کہ قیدی کس صورتحال میں رہ رہے ہیں ان کو فیسیلٹیز قانون کے مطابق مل رہی ہیں ان کا کیا حال ہے اور وہ ریپورٹ جمع کرواتے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کا سیل بھی وزٹ کیا اور وہاں پر جو ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے وہ انہوں نے اپنی ریپورٹ کے اندر جو پندرہ تاریخ کی ہے حالانکہ گیارہم کو نوٹیفکیشن ہو گئے سوہلتیں وہ والی جو قانون کے مطابق ہم کہتے ہیں وہ نہیں ملی اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس طرح سے واقعی ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے ساتھ میں انہوں نے ہدایت کی سپریڈینڈنٹ صاحب کو کہ جناب آپ قانون کے مطابق رولز جو جیل کے ہیں ان کے مطابق ٹریٹ کریں لیکن ابھی تک ان کے ساتھ نہیں کیا جا دوسرا آپ کو پہلو بتا دوں کہ خان صاحب کا یہ جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ڈی کلاس میں رکھ دیں مجھے اس سے بدتر صورتحال کے اندر رکھ دیں میرے ساتھ جیسا سلوک مرضیہ کر لیں لیکن میں بالکل اپنے مقصد پر قائم ہوں اور اپنے مقصد کو تعمیل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنی قوم کے لیے جمہوریت کے لیے میں قربانی دوں گا اور میں اپنی جگہ پر قائم ہوں ایک انچ میں اپنی جگہ سے پیچھے نہیں اٹھوں گا مجھے ہزار سال جیل کے اندر رہنا پڑے میں رہوں گا لیکن کبھی غلامی نہیں مانوں گا یہ خان صاحب کا واضح میسج تھا دوسرا آپ کو بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا بارہ گھنٹے انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے پانی اور کھانا نہیں دیا گیا مجھے ٹورچر کیا گیا وہاں پر تھانے کے اندر جو سیل تھا اس کے اندر میٹرس تک نہیں تھا اور مجھے فرش کیوں پر لیٹایا گیا قصور کیا ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا میں ہر چیز قوم کو بتا چکا ہوں فورن آفس کے اندر کوڈڈ فارم میں سائفر آیا اور وہ اریجنل کاپی ادھر ہی پڑی گیا ہے میں نے کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی جو سیکرٹ تھی اس کو ڈی کلاسیفائیڈ فارم میں کیبینٹ کی منظوری سے لائیا گیا اور پھر اس کی جو کوپیاں ہیں وہ مختلف جگہوں کے اوپر موجود ہیں نہ میں نے چوری کیا نہ میں نے کسی غلط بندے کو شیئر کیا تو مجھے فیبریکیٹڈ طریقے سے اس ایف ای آر کے اندر نامزد کیا انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے ان کے ساتھ قانون کے مطابق برتا ہونا چاہیے جو آئین ہمارا عوام کو لوگوں کو پروٹیکشن دیتا ہے انہیں وہ پروٹیکشن ملنی چاہیے اور تیرہ دن کا جو ریمانڈ ہے وہ کس لیے مانگا جا رہا تھا کیا وہ اس لیے مانگا جا رہا تھا کہ ان سے رات دن ایک ہی سوال بار بار کرنا ہے جب وہ اپنا بیان خود سارا ریکارڈ کرا چکے ہیں تو پھر تو ریمانڈ کی کوئی اس کے اندر تھی نہیں خان صاحب انکواری کے اندر آتے ہیں اور پیش ہوتے ہیں اور اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں کوئی اس کے اندر اس طرح کی ریمانڈ کی ضرورت ہی نہیں لیکن آج ان کا ریمانڈ کیا گیا اب عدالت کا فیصلہ ہے ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں اور جہاں تک اس کو چیلنج کرنا وہ بھی ہم مشاورت ہماری جاری ہے کہ ریمانڈ کا کوئی تک نہیں بنتا ہر عدالت کا اپنا ایک اینگل ہے دیکھنے کا لیکن وہ خان صاحب کے بیجنے کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری پاکستان طریقہ انصاف کی جماعت ہے اس کا ہر ورکر اس کا ہر لیڈر امرہان خان صاحب کے بیجن کو انڈورز کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں کسی طرح سے کوئی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں اور نہ ان کا کوئی کپتان گھبرائے ہوگا ہے انشاءاللہ ہماری سب سے جو مین کوشش ہے کہ خان صاحب کو ایک تو لاؤ کے مطابق ٹریٹ کیا جائے اور دوسرا جلدی سے جلدی خان صاحب کو ہم باہر لے جائیں